تحریک انصاف ہے اپنی غلطیاں ہماکتے یا گناہ سیاسی گناہ اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے نشانے پر ہے کیا عمران خان کا سیاسی گناہ باقی سب سے بڑا ہے؟ ہم اپنے موزیز دوستوں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمیں امریکہ کا سٹینڈرڈ دیں یا یوگو سلاویہ کا سٹینڈرڈ دیں اور پچاس سال تبل جو ہمارے بزرگوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہمیں آئین دیا تھا جو آپ کے سینئر لوگ تھے خدا رہا اس پہ تو عمل کر لیں ایک مثال مجھے دے دیں جہاں پہ ایک بندے کی پندرہ دفعہ جو ہے وہ رہائی ہوتی ہے اس کو سونہ دفعہ دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے بلکل ڈیاسٹی اداروں کے ساتھ اندر صحیح لگ بحث ہے یہ زندہ ہی کوئی کر سکتا تھا کار کے دیکھیں بریشتر صاحب مجھے ایک مسال دے دیں جہاں پہ پاکستان کی چار ہائی کورٹس نے یہ اوبزرویشنز دیں ہوں کے جا کے پرس کانفرنس کر لو تمہیں زمانت دیں گے تو میں رہا ہی نہیں ملے گی اس وقت مسلم دیکھ کو ایک خاص طرح کی سیور ہے یہ بات ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ بات میڈیا بھی کہہ رہا ہے یہ بات انڈیپینڈنٹ اینلیس بھی کہہ رہے ہیں ہم نے تو بھوکتا ہے تھا میری ایک طالب البانہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اتنا نہیں بھوکت رہی نہیں بھوکت نہیں میری یہ رہا ہے مہلت ہو سکتا ہوں اگر میان صاحب لینڈن سے چلتے ہیں اور بسکلی تو اس وقت تک وہ کمکٹڈ ہیں بلکل وہ اس وقت تک وہ مفرور ہے دیکھلیڈ اور ان کو اگر پاکستان کا سفیر اسے ایرپورٹ پر سی آف کرتا ہے تو اس کو میں کیا رنگ دوں گا پاکستان کے کسی شخص کو اس طرح کی رہایت نہیں دی گئی ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ ہماری عزالتیں بڑے لوگوں کے مقدمیں آسانی سے سن لیتی ہیں ان کے لیے سپیڈی ہو جاتی ہیں باقی لوگوں کے لیے پندرہ پندرہ سال نہیں سنتی یہ وہ ساری چیزیں پھر یہاں پہ آنا پھر ایک تو حفاظتی زمانت ان کو مل گئی پھر اس کے بعد آپ بائیومیٹرک ائرپورٹ پہ ہو گئی پھر جو ہے وہ الیکوپٹر پہ جب پہنچے تو سی سی پی آنا ان کو سلوٹ مار دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جس طرح پی ٹی آئی کو الیکشن سے بائی کرنے کے لیے نون لیگ کوشن کر رہی ہے اس پر آج سینئر صحافی اتر قاظمی نے نون لیگ کو بینکاپ کر دیا جبکہ پاکستان پر اپس پارٹی کے سینئر رینما کمر زمان قائرہ بھی نون لیگ پر ایسا برسے کے مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ جو مسائل ہیں یا جو غلطیاں ہوئیں زیادتیاں ہوئیں ان کا ازالہ دو چلے سمجھ آتا ہے کوئی بھی لینا چاہے لیکن پھر آپ کھل کے اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے بلاول صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ یہ مسلط کیے جا رہے ہیں یہ کسی کے انگلی پکڑ کے یا کسی کے کندر پہ بیٹھ کے یا کسی کے شاید سواری پہ بیٹھ کے اقتدار میں آ رہے ہیں واپس یہ تاثر کیوں ہے ہم نے پہلے تو بڑے عدب سے ایک گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ الزام کہ ہم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے یا ہمیں فیور دے کے گھمٹ دی گئی یا کسی الیکشن میں ہمیں سپورٹ کیا گیا میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی ہوگی زیادہ سے زیادہ کیا کیا گیا کہ کچھ الیکشن ایسے ہوئے جس میں دیگر لوگوں سے نرازگی کے بعد ہمارا رستہ نہیں روکا گیا یعنی جو مادی میں کئی الیکشن ہمارے رستہ روکے گئے کبھی پری الیکشن کبھی پوسٹ الیکشن یعنی وہ ہم ہی تھے نا جو دو میں مجاریٹی پارٹی تھے لیکن ہمارے لوگ دوڑ کے جب بنا دی گئی کہ ہمیں اس طرح پہلے بھی ہوتے رہے ہیں الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی سو یہ تو درست ہے یہ بھی ہم پہ کچھ دور میں کہا گیا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے فلان جماعت کے خلاف فلان ایک تو پیپلز پارٹی کا ہے چلیں ہم تو مغالب ہیں اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں دوسرے کے خلاف کچھ تو یہ ہے کہ ہم الیکشن پروسس کے اندر ہمارا قومی مزاج بھی ہے کہ ہم درہ گرمہ گرمی کے قائل ہیں جا فامو تفہیم کی باتیں کرے تو لوگوں کو پسند نہیں آتی وہ تو سمجھ بھی آتی ہے نا سر اور ہمارے ہیروز جو ہوتے ہیں نا وہ لڑنے والے مارنے والے ذراعہ بسندہ مارنے والے فضل والے بیرستر زفراللہ صاحب جیسے پڑے عذاب سے ان جیسے پڑے لکھے لوگ ہمارے ہیرو نہیں ہوتے انفارچنیٹلی یہ ہی ہماری قوم کا سب سے بڑا عذاب ہے تو اس میں بھی ایک آپ کے پروگراموں میں نے کہی جگہ کہا ہے کہ آپ کے ٹی بی پروگرامز ہیں آپ بیٹھ کے یہاں بیرستر زفراللہ صاحب سے علم و فضل کی باتیں شروع کریں آپ کے پروگرام کی ریٹنگ دیرہ ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہے تو اتحادی تھے حکومت میں آج ہم اتحادی نہیں ہیں آخری ملید آخری ملید بات کیا ہے کہ اس وقت مسلم ڈھیک کو ایک خاص طرح کی فیور ہے یہ بات ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ بات میڈیا بھی کہہ رہا ہے یہ بات انڈیپینڈنٹ اینلسٹ بھی کہہ رہے ہیں یہ کچھ صرف ہماری رائے نہیں ہے کہ بیپلز بارٹی کہہ رہی ہے میرا کہنے کا انداز مختلف ہوگا آپ کا مختلف ہو سکتا ہے اور آخری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق سپورٹ کا ہے کہ جس احبادی میں زیادتی ڈریسل ہو رہی ہے مجھے اس بات سے تو اقرار ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی میاں صاحب کو غلط سزا دی گئی وہ سزا کا عزالہ ہونا چاہیے ان کو ریلیس ملنا چاہیے لیکن اس کے لیے ڈیو پروسس کے بغیر اگر ہوگا تو یہی فیور ہے فیور میں اور ڈریسل میں انصاف ملنے میں اور فیور ملنے میں یہی فرق ہے اگر میاں صاحب لینڈن سے چلتے ہیں اور اس وقت تک وہ وقت ہے وہ اس وقت تک وہ مفرور تے دیکلیرڈ اور ان کو اگر پاکستان کا سفیر حسے رپورٹ پر سیاف کرتا ہے تو اس کو میں کیا رنگ دوں گا یہ بڑا ویلیڈ سوا ہے یہاں سے تو آغاز ہوتا ہے اس سے آگے چلتے چلیں باقی چیزیں وہ ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو پتھے پردہ ہے یہ وہ ہیں جو پردے کے سامنے ہیں پھر کچھ چیزیں وہ ہیں مثلا پاکستان کے کسی شخص کو اس طرح کی ریایت نہیں دی گئی ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ ہماری عدالتیں بڑے لوگوں کے مقدمیں آسانی سے سن لیتی ہیں ان کے لیے سپیڈی ہو جاتی ہیں باقی لوگوں کے لیے پندرہ پندرہ سال نہیں سنتی یہ اپنی جگہ ہمارے اس طبقاتی نظام کے اندر ایسا ہے لیکن جس طرح کا انصاف کا عمل سپیڈ کے ساتھ مجھے میرا یہ رائے ہے کہ میرا صاحب واپس اگر آتے اور آ کے روٹین میں جا کے سنننڈر کرتے جا کے بیل لیتے اور واپس آ کے کہتے تو انہیں یہ الزام نہ لگتے لیکن وہ لیکن سر وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلمی قنون یہ کہتی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم نے ان کے لیے حفاظتی زمانت لے لی تھی جب انہوں نے لینڈ کیا تو وہ حفاظتی زمانت پر تھے اس وقت وہ صورتحال میں نہیں تھے کہ وہ جیسی لینڈ کرتے تو انہیں کو گرکار کرتا وہ عدالت نے انہیں دیا آپ وکیل ہیں آپ وکیل ہیں بیرستو صاحب وکیل ہیں میں آپ کی طرح بلکل مجرد اللہ کی صورت میں تو بات نہیں کر سکتا بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپنا کیس بیلڈ کر دیا سر میں نے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ جس طرح جس طرح ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی میری نظر میں عام آدمی کی نظر میں میاں صاحب اس وقت تک یہ بنایا گیا ہے کہ ہم میاں صاحب کو فیور کر رہے ہیں تاکہ ایک سوئنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریالٹی سے زیادہ اس کی امیت ہو جاتی ہے بڑھر کازم صاحب آپ نے کاریس صاحب کی گفتگو سنی بیرستو صاحب کا تو اپنا جو انہوں نے ہمارے سامنے دلائے لیکن بہت ساری باتوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں لیکن کیونکہ الیکشن ہے وہ گرما گرمی کا ماحول بھی ہے بٹ کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے ٹینجبل کرنا ہوتا ہے اس کو فیل کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایڈوانٹیج ہے مسلم لیگ نون کا باقیوں کا گلاس کہاں پڑا ہوئے مسلم لیگ نون کا ادر دیکھے آنکے پڑا ہوئے دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ عرصہ پہلے تک دونوں موزز جماعتیں اور موزز کی عادت جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مثال ان دو دوستوں جیسی تھی جو ہمیں بتاتے تھے کہ ہم دو جو دوست ہیں ہم اس تیسرے سے یا اس سے ہم بہتر ہیں اور ہر محفل میں ہو جا کے یہ کہتے تھے کہ پوری محفل میں ہم دو ہی بہتر ہیں اچانک جب ان میں اختلاف ہوا تو ایک دن ان کے کسی نے ایک دوست نے کہا کہ ہم دونوں بہتر ہیں دوسرے نے کہا نہیں جی میں اکیلا ہی بہتر ہوں تو ہم بہتر نہیں تو اب اس وقت وہ سیچویشن ہے دوسری بات آپ کو لگتا ہے یہ تنجیبل چیز ہے یا اس کو بائمی اگزیجریٹ کریں گے نہیں جی موسیقی نون فیوریٹ ہے نہیں اب اس لی گراؤنڈ پر بہت ساری چیزیں ہیں نا دیکھیں صرف یہاں پر نہیں ہے صرف یہ تین چار چیزیں نہیں ہیں ایک تو جسنا کاری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ کے امبیسیڈر چلے گئے اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی میاں صاحب کو کہتے کہ چنگا جاب بیانیاں 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 چیزیں ہیں پھر یہاں پہ آنا پھر ایک تو حفاظتی زمانت ان کو مل گئی پھر اس کے بعد آپ کا بائیومیٹرک ائرپورٹ پہ ہو گئی پھر جو ہے وہ الیکوپٹر پہ جا پہنچے تو سی سی پیوں نے ان کو سلوٹ مار دیا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپٹکس ہیں سیاست میں تو آپٹکس ہی ہوتی ہیں اور اب بہت سارے لوگ جو ہلکے میں دیکھ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے جی باریسٹر صاحب کی تو حکومت آ رہی ہے ان کے ساتھ مل جاؤ پیپلز پارٹی والوں نے اگلے تھانا کچھری اگلے تین چار سال ہم آیا ہمیں بیاریسٹر صاحب سے کام پڑ گیا کہ کائرہ صاحب کے لئے اللہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں بلاول صاحب نے جو سارے اترازات کی ہے کہ نئی سیاست کرنی ہے اسی کے اگلے سانس میں بلاول صاحب نے ہمیں بتایا کہ میں اپنے نانا کے مشن کو آگے لے کے چلوں میں ساٹھ اور ستر کی دہائی کی جو سیاست ہے اس وہ میرا آئیڈیال ہے تو پھر نئی سیاست کدھر پھر نئے چہرے کدھر باقی دیکھیں چہرے اس وقت یہی ہیں تیسرا چہرہ ان لوگوں نے بند کیا ہے اچھا کائرہ صاحب اس پر ریفلیکٹ کیجئے گا ایک تیسرا فریق ہے وہ عمران خان ہے کیا آپ کے نزدیک ان کا چلے میں ابھی سیاسی گناہ کہہ دیتا ہوں سیاسی گناہ سیاسی غلطی مسلملی قنون سے بھی بڑی ہے لیکن امران خان کی جواہت یہ کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہمارے اوپر تو ہمیں تو اس وقت اپریسد ہیں اور ہمارے اوپر تو کلاسک اگزامپل ہے مریاس تھی جبر کی اچھا یہ سارے اپریشن اگر سننے ہو نا جی تو پیپلز پارٹی کی اسٹری سامنے رکھ لی جئے وہ پولٹ پائنٹ لے کے اور یہ دیکھئے کہ وہ کون کون سا جبر ہے کلیکٹیو لی ہم اکیلے پہ نہیں ہوا ہم سے تو یہ بھی ہوا کہ ہمارے جیتے ہوئے توڑ لیے گئے ان کو تو سینہ کے الیکشن میں ٹکٹ واپس ہو گئے وہ بہت کچھ ہوا اچھا پہ چلیں اس کو ایک طرف رکھئے یہ ماضی ہے اور بڑا تلک ہے پاکستان میں یقینی طور پر جو سماجی ارتکا کی تحریک ہے وہ بہت سلو رہی ہے اور اس کے کئی آج کا موضوع نہیں ہے وہ لمبا موضوع ہے اس کے کئی وجوہات ہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات کی وجہ سے یہاں ساسی عمل مستاقم نہیں ہو پایا سیاستدان کا کام بسیکلی یہ ہے کہ وہ اب ایک طرف ریفورمر بھی بنے اس لوگوں کے خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ انقلابی ہو گئی ہے جس طرح بھیان صاحب کے بارے میں ان کو گلا ہے آتر صاحب ابھی کہہ رہے تھے میری جماعت کے بارے میں بھی ہے اسی طرح خان صاحب کے بارے میں مجھوم ہے کہ وہ انقلابی ہو گئے تھے بھائی یہاں پہ کون ہے انقلابی کون ہے انقلاب لانے کے لیے دو میری ریزر میں دو طریقے ہوتے ہیں یا تو نیچے سے ابھار اتنا زوردار ہوتا ہے کہ اس کو کوئی لیڈرشپ لے لیتی ہے آگے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر قوم کو ایک خواب دکھاتا ہے اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنے سرچے مزکڑے کرتا ہے انقلاب کی رام بار کرتا ہے یہاں اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے ہم نے ایبولشنی پراسس میں جانا ہے ہاں ہمارے ہاں بہت خوفناک ریالیٹی یہ بھی ہے کہ جو ہائیبریڈ نظام ہم روز چیکھتے ہیں آج ہائیبریڈ نظام آج اپنے پورے زور سے نہیں ناچ رہا کہ سر اگر یہ ہائیبریڈ پلس نظام آج کا ہے اور آج اس نظام کے نشانے پر پاکستان تحریک انصاف ہے اپنی غلطیاں ہماکتیں یا گناہ سیاسی گناہ اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے نشانے پر ہے کیا عمران خان کا سیاسی گناہ باقی سب سے بڑا ہے ہماری بڑی واضح لائن ہے بڑی کلیر لائن ہے میری جماعت کی کہ جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں اور وہ قانون کو مطلوب ہیں ان کے ٹرائل ہونے چاہیے اوپن اور ان کو جزا سزا عدالتی نظام کے ذریعے ہونی چاہیے اور کوئی قدرگن نہیں ہونی چاہیے باقی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جن کو کوئی کیس یا کسی جگہ مطلوب نہیں ہے وہ ہمارے بہن باہی ہمارے بچے ہیں ان کا پاکستان تو اتنا ہی حق ہے بریستر صاحب کا ہے آپ کا ہے اثر کا ہے میرا ہے لیکن اگر کسی کو ٹارگٹ کر کے بغیر قانون اور انصاف کے اداروں کے استعمال کیے یا انہیں اداروں کے ٹرائل کے اگر کسی کو روکا گیا تو پھر اس ملک کے اندر یہ ہول ایکسرسائز بیمانی ہوگی اور پاکستان کے لیے کسی طرح کی سٹیبلیٹی کا باعث نہیں ہوگی نہیں ہوگا لیکن دائروں میں ہے بریستر صاحب اس سے پہلے کہ میں اثر صاحب سے کنٹلوڈ کر رہا ہوں یہ ہائیبرٹ پلس آج کے محول کو کہا جاتا ہے جب ہائیبرٹ تھا امران خان صاحب والا تو آپ ریسیونگ این پہ تھے آپ مشکلیں برداشت کی لیکن آج آپ اس نظام کے بینیفیشری ہیں یہ تاثر ہے اور اس نظام کا ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف ہم نے تو جو بھگتایا تھا میری ایک طالب البانہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی اتنا نہیں بھگت رہی نہیں بھگت رہی میری ایک رائے ہے میں غلط ہو سکتا ہوں بھاگ گئے کہی آپ کو پتا ہے مشمالی لاکھ جات میں سائل کر رہتا ہے بھاگنے کا رواز بھی ساتھوں نے نیار ڈالا ہم نے ڈالا ہم نے ڈالا تھا ہم تو پین دفعہ جیلو چلے گئے اور بھٹو صاحب نے پھانسی لے لی یہ ایک نئی چیز تھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ریڈرشپ ہماری پکڑی گئی جتنا ہمارے ساتھ ہو گیا ابھی ان کے ساتھ نہیں ہوا مجھے ایک اور سوال تنگ کرتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے بلکل ٹی آستی ڈالوں کے ساتھ غلط سے یہ لگ بحث ہے یہ سندھی کوئی کر سکتا تھا کر کے دیکھیں کوئی بلوچ کر سکتا تھا بلوچ کرتے تو آپ ان کے خاندان اڑا دیتے پی ٹی ایم کرے یہ کرے عدالتوں نے سکٹی سیون سے لے کر آج تک یہ تمام بلوچوں کے پتھانوں کے سندھیوں کی فوجی ٹرائل کو پاس کیا اب چونکہ وہ ایک اور نئی نسل آگئی ہے اور ایک خاص علاقے کے لوگ ہیں دیکھیں نا ہمیں کوئی ٹھنڈے دن سوچنا چاہیے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں میرا تو اور گلہ ہے میرا آپ نے ہی کنمہ سے بہت زیادہ ہے اب تو کم ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور اس کے بدلے میں جو کچھ عمران خان سے کیا جا رہا ہے یہ کم ہے بہت کم ہے ریاستویاروں کا ماما ہی اور ہے بلکل ٹھیک یہ تو لائلت ہے ناوری اس لئے بچے ہوئے ہیں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ابھی بچے ہوئے ہیں ابھی بھی کیونکہ یہ ہائیبریٹ پلات ہے تو آپ کو نہیں ہے دش آؤٹ کر دیا نا کہ میری فشری آج کون ہے لیکن کانونی گناہ طریقین صاحب کا بہت بڑا ہے اور ابھی بھی ان کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا جو ان کے ساتھ ہوا تھا یا واقعوں کے ساتھ اگر ہوتا اگر کچھ سندھ سے ہوتا ہے ابلوستان سے دیکھیں ایک شخص آئین اور کانون کی خلاف برزی کرتا ہے تو ریاستت کا مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہوتا ہے تم نے کانون توڑا ہے تمہیں کانون کے تحت سزا دی جائے گی بریستر صاحب خود پریکٹس کرتے رہے ہیں ابھی پرمایا ہے تین دہائیوں سے بریستر صاحب مجھے ایک مثال دے دیں جہاں پہ پاکستان کی چار ہائی کورٹس نے یہ اوبزرویشنز دیں ہو کہ جا کے پرس کانفرنس کر لو تمہیں زمانت دیں گے تمہیں رہائی نہیں ملے گی ایک مثال مجھے دے دیں جہاں پہ ایک بندے کی پندرہ دفعہ رہائی ہوتی ہے اس کو سونہ دفعہ دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے میں چودری پرویز علیہ صاحب تا ذکر سارا ہوں یہ وہ چیزیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی لیکن having said that جو نو مہی کے ہوا اس کی بھی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے یہ سیاسی جماعت ہیں کوئی بات ہو آپ کو آئین اور کانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور آخری جملہ ہم اپنے موزز دوستوں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمیں امریکہ کا سٹینڈرڈ دیں یا یوگوسلاویہ کا سٹینڈرڈ دیں پر پچاس سال قبل جو ہمارے بزرگوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہمیں آئین دیا تھا جو آپ کے سینئر لوگ تھے خدارہ اس پہ تو عمل کر لیں دو سبوں کے اندر الیکشنز بھی کروائے گے اس وقت دونوں موزز جماعتیں ساتھ تھی یہ کس موزز شخصیت نے کھڑے ہو کے کہا تھا کس نے قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی تھی آج آپ کو شہباز شریف ساتھ برے لگ رہے ہیں اس وقت آپ کہتے تھے میرے تو زیادہ پرائم نیسٹر ہیں تو دونوں نے مل کے کیا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی آئینی حصول ہیں آپ اس پہ ہماری رہنمائی کریں ناظرین اتر کازمی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ایک شخص کو اگر عدالتیں رلیو دیتی ہیں تو ایسا ڈنڈا چلتا ہے کہ اسے فوراں دوسرے مقدمے میں گریپتار کر لیا جاتا ہے ہماری عدالتیں ایک کرپ اور مجرم کی بائیومیٹرک کرنے کے لیے ائرپورٹ پر پہنچ جاتی ہیں اور ایک سی پیو اس مجرم کو سلوٹ بھی مارتا ہے اس مجرم کی ائرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی بیل بھی ہو جاتی ہے مگر ایک گریپ کا کیس جب عدالت میں جاتا ہے تو دس پندرہ پندرہ سال اس کا کیس ہی نہیں سنا جاتا ناظرین آپ عدالتوں کے اس دورے میار کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کائز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ